پنجاب پولیس ٹرانسجنڈر کمیونٹی اور کمزور محکوم طبقے کے حقوق کے تحافظ کے لیے سرگرم اور کوشہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی حدایت پر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی فوری مدد اور سہولت کے لیے تحافظ سینٹرز بنانے کا فیصلہ سردر ڈویجن لاہور میں موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری قائد عظم انڈسٹریل سٹیٹ نے موٹر سائیکل چور شہزاد گرفتار کر لیا ستو قتلہ انویسٹیکیشن پولیس لاہور نے تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اور راولپنڈی پولیس کا پتنگ بازوں اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اٹھاریس ملزمان گرفتار کر کے ستائیس سو سے زائد پتنگیں اور دوریں برامت اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں پر پنجاب پولیس ٹرانس جنڈر کمیونٹی اور کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی فوری امداد اور رہنمائی کے لیے سرکاری اور نیجی اداروں کے تعاون سے تحفظ سینٹرز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات علیم غوری کی خصوصی رپورٹ معاشر کے کمزور طبقات کی فلاح اور ان کا سہارا بننا پنجاب پولیس کی ترجیح ہے اسی زمین میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر نیجی اور سرکاری اداروں کے تعاون سے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے لیے تحفظ سینٹرز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کی سربراہی میں خصوصی نشست کا احتمام کیا گیا جس میں سیول سوسائیٹی، ٹرانس جنڈر رائٹس، ایکٹیویسٹس اور قانونی ماہرین نے شرکت کی آئی جی پنجاب نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ٹرانس جنڈرز کے معاشی استحصال باہمی خرید و فروخت اور دیگر سماجی مشکلات کے حل کے لیے نیجی اور سرکاری اداروں کے ساتھ باعثر نیٹورک تشکیل دے رہے ہیں ہم نے اس کو پورے پنجاب میں کیسے کرنا ہے، ہم نے سی پیو پیس کا پلان بنا رکھا ہے کہ اس کو کیسے سنسٹائز کر کے ہر جگہ اس کو چلانا ہے ہم نے آئین جیوز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے پہنچانا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، جابز میں جو مدد کی جا سکے وہ تو ہوگی ہی ہوگی سینٹرل پولیس آفیس میں منقضہ خصوصی مذاکراتی نشست میں ماہرین نے ٹرانسجنڈر رائٹس کے تحفظ بارے اپنی تجاویز پیش کی جب چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں اسی طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں گیپس اسی طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں جب ہمارے خود کے لوگ بھی اس چیز میں شامل ہوں اس لیے سے ترقی نظر آ رہی ہے کہ یہ آلڑی راولپنڈی پولیس میں اپنا جو جھنڈا ہے فتح کا وہ گاڑ چکا ہے اور بتا چکا ہے ماہرین کے مطابق تحفظ سینٹرز کا قیام معاشر کے محروم طبقات تک انصاف کی فراہمی آسان بنائے گا اور انہیں مین سٹریم کرنے میں مدد ملے گی کیمرہ مین لیاقت بشیر کے ساتھ علیم غوری سیف سٹی ٹی وی لاہور آئی جی پنجاب کا پی ایس ایل کے سکیروٹی انتظامات کے حوالے سے لاہور پولیس کے لیے خصوصی پیغام آئی جی پنجاب کے مطابق پی ایس ایل پاکستان کا برینڈ ہے جس کا پر امن انعقاد ہم سب کی قومیں ذمہ داری ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثبان انور کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل سکیروٹی صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارا قومی فریضہ ہے پی ایس ایل ڈیوٹی صرف سٹیڈیم، روٹ یا ہوتیل کے گرد و نوا نہیں بلکہ ہر اس جگہ ہے جہاں کوئی خطرہ نظر آئے ہمیں دہشت گردی سمیت ہر طرح کے حالات کے پیش نظر چاکو چوبند ہو کر فرائض ادا کرنے ہیں لاہور پولیس کے افسروں اور جوانوں آپ لوگ نے پہلے میچ میں بہت اچھی ڈیوٹی کی ہے لیکن یاد رکھئے لوگوں کو آپ نے چیک بھی بہتر طریقے سے کرنا ہے ان سے خوش اخلاقی سے بھی پیش آنا ہے یاد رکھئے آپ کے اچھی ڈیوٹی آپ کا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ان کو سیکیور کرنا فیملیز کو عزت کے ساتھ گزارنا آپ کی اپنی بہنیں اور بیٹیاں میچ دیکھنے آ رہی ہیں ان کو اپنی بہنیں اور بیٹیاں سمجھ کے گزارنا اور ان کو وہاں پہ اچھی جگہ بیٹھنے بھی ان کی مدد کرنا یہ آپ کا فرض ہے یاد رکھئے یہ ٹورنمنٹ پاکستان کا برینڈ ہے یہ ٹورنمنٹ صرف آپ کی ڈیوٹی نہیں بلکہ اسے بڑھ کر آپ کا قومی فریضہ ہے بہتر سے بہتر ڈیوٹی کیجئے الیرٹ رہیے آپ کے کھانے اور آپ کی ویل فیر کا خیال کیا جا رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ تبدیلی اور بہتری بھی لائی جا رہی ہے اللہ تعالی آپ کا حامی ہونا سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن مونیٹرنگ پنجاب آتیف اکرام کے انتقال پر اظہار تازیت آئی جی پنجاب نے آتیف اکرام کے درچات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی اور اہل خانہ سے تازیت بھی کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ آتیف اکرام انتہائی قابل پروفیشنل اور ایماندار آفیسر تھے ان کی اچانک وفات سے محکمہ پولیس ایک فرش شناس اور ایماندار آفیسر سے محروم ہو گیا ہے صدر ڈویجن لاہور میں موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے قائد اظم انڈیسٹریل سٹیٹ نے دس سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ موٹر سائیکل چور شہزاد گرفتار کر لیا ملزم شہزاد نے چند روز قبل بھی انڈیسٹریل سٹیٹ سے موٹر سائیکل چوری کی تھی پولیس نے فٹیج میں ملزم کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے شناکت کیا اور گرفتار کر لیا محمد فاروق ایس اچو قائد اظم انڈیسٹریل سٹیٹ کے مطابق ملزم کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل بھی برامت کر لی گئی ہے ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے شہادرہ انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے ریکارڈ جافتہ ڈاکو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے نقدی موبائل فانز اور ناجاز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزم قیصر اقدام قتل کے مقدمے میں بھی اشتہاری تھا ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈاکٹر رزا تنویر کی ہدایت پر جرائم پیشہ اناثر کے خلاف ایکشن تیز کر دیا گیا انویسٹیگیشن پولیس سٹو قتلہ نے تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ زیشان فیاض اور عثمان شامل ہیں ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے بارہ قیمتی موبائل نقدی اور پسٹول برامد ہوا ہے ملزمان گن پوائنٹ پر ڈکیتی اور حضنی میں ملوث تھے ایس پی انویسٹیگیشن صدر عبدالحنان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحافظ کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایس پی انویسٹیگیشن صدر نے ستو قتلہ انویسٹیگیشن پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اثنات کا اعلان کیا ہے سی پیو راول پنڈی سید خالد محمود حمدانی کے حکامات پر پتنگ بازوں اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پولیس نے اٹھالیس ملزمان گرفتار کر کے ستائیس سو سے زائد پتنگیں اور ڈوریں برامت کر لی ہیں راول ڈیویجن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بتیس ملزمان پوٹو ہارڈ ڈیویجن پولیس نے تیرہ ملزمان اور صدر ڈیویجن پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے سی پیو راول پنڈی سید خالد محمود حمدانی کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کے ساتھ ویڈیوز کے ذریعے بھی ملزمان کو گرفتار کیا جا رہا ہے پتنگ بازی اور ہوای فائرنگ جیسے خونی کھیل میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گے یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی آسیہ ڈارٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی